بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے بہتی دیسٹی بہتی مزدار ایک ایسی ریسپی لے کر آئی ہوں جو آپ کے لئے بہتی ہیلپفل ہونے والی ہے افتاری میں آپ اسے بنائیں اور پھر آپ پورا رمضان اسے انجوائے کریں تو اس ریسپی کو بنانا ایزی ہے یہاں پر میں نے دو قسم کی چٹنیاں تیار کی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا کیا فائدہ ہے تو یہاں پر میں نے دھنیا ری ہے لیا ہے میں نے لیسن لیا ہے اور ادرک لی ہے اور اس میں میں ایڈ کر دوں گی کالا نمک اور ساتھ دوسرا نمک اور اس کے بعد میں اس میں کاجو ایڈ کر دوں گی یہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی چنے بنے وہ چنے ہیں اور یہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں آپ کو ایزی لی بزار سے مل جائیں گے لیمو کا رس میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی پھر میں اسے اچھے طریقے سے گرین کر لوں گی اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اس طرح سے گرین کرنا ہے اور یہاں پر ہماری جو چٹنی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب میں اسے باہر نکال لوں گی تو آپ اسے سموسوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں پکوروں کے ساتھ کھا سکتے ہیں کچھ سن پہلے میں نے سپرنگ رول کی ریسپی اپلوڈ کی ہے آپ اسے ٹرائے کریں وہ بھی بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں یہ آپ اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوتی ہے اگر آپ دہی والے بنا رہے ہیں تو آپ اسے دہی میں ایڈ کر کے دہی والی چٹنی بنا کر پھر آپ اس میں ایڈ کر کے بھی کھا سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت ہی ہیلپفول ہو جائے گی آپ اسے بنا لیں پھر پورا رمضان انجوائے کریں اور اس کے بعد اب میں دوسری چٹنی تیار کروں گی تو یہاں پر میں نے خردنیا لی ہے اس کو آپ نے دھو کر ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد میں اس میں پودینہ ایڈ کر دوں گی اس چٹنی کو پیار پرائے گی جئے گا تو اب میں ہاں پر اس میں ایڈ کر دوں گی ادھرک اور اس کے بعد لسن پھر میں اس میں ہری مرچیں ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس میں لیموکا رس ایڈ کر دوں گی کاجو اور بھونے ہوئے چننے اس میں جائیں گے یہ آپ کو ایزی لی بزار سے مل جائیں گے چننے اور اس کے بعد میں اس میں نمک ایڈ کر دوں گی ایک کالا نمک اور ایک دوسرا نمک جو ہم نورملی یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد میں اس میں دہی ایڈ کروں گی جب میں نے پہلے چٹنی دیار کی تھی اس میں میں نے دہی ایڈ نہیں کی تھی تو یہاں پر میں اس میں دہی ایڈ کر دوں گی یہاں پر میں نے فور ٹیبل سپوائنٹس میں دہی ایڈ کر دی ہے اور اب میں اسے اچھی طریقے سے گرینڈ کر لوں گی دوسری طرح سے بھی آپ چٹنی بنا سکتے ہیں جب میں نے پہلے بنائی تھی اور اس طرح سے بھی آپ چٹنی بنا سکتے ہیں دونوں ہی بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوتی ہیں اور اسے آپ ایک پر بنا کر رکھ دیں پھر آپ اسے پورا رمضان انجوائے کریں جس طرح مرزی کھائیں آپ اسے ایسے بھی کھا سکتے ہیں اسے آپ دہی میں مکس کر کے بھی کھا سکتے ہیں بزار سے جو آپ چٹنی لے کر آتے ہیں ہری چٹنی وہ اس طرح سے تیار ہوتی ہے لیکن یہ اس سے بھی ٹیسٹی لگے گی آپ کو تو اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے تو یہاں پر ہماری دونوں چٹنیاں تیار ہو چکی ہیں ایک میں نے دہی کے بغیر بنائی ہے وہ بھی بہت ہی ٹیسٹی ہے اور دوسری میں نے دہی کے ساتھ بنائی ہے تو یہ دونوں جو ہماری چٹنیاں تیار ہو چکی ہیں تو ہماری جو رمضان سپیشل ریسپی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اسے آپ رمضان میں ٹرائے کریں پورا رمضان آپ اسے انجوائے کریں یہ آپ کے لئے ہیلپ فل ریسپی ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مچہ دار آپ اسے کسی بھی چیز ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں نورملی جو ہم افتار پر چیزیں بناتے ہیں ان کے ساتھ چٹنی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اسے بنا کر رکھتے ہیں پھر آپ اسے پورا رمضان انجوائے کریں تو اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا تو اگر آپ کو آج کی میری ریسپی پسند آئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بھی لائیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی اور بہت صحیح رمضان کی ریسپی آپ تک سے پہلے پہنچ سکیں ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں سپرنگ رول کی ریسپی پگوروں کی ریسپی دیبلوں کی ریسپی فوڈ شارٹ کی ریسپی بہت ہی ٹیسٹی ٹیسٹی ریسپی رمضان کی میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہیں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور جو میں نیولی اپلوڈ کروں گی ڈیلی نوٹیفائر ہونے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بھی لائیکن کو پریس کر دیں تو اس ریسپی کو انجوائے کریں رمضان میں تو اسی طرح کی نیکس مزار سے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اپنا بزدہ خیال رکھے گا اللہ حافظ